نمسکار فیوش نت کرشنا اور گوری کی کہانی سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹا انٹرنس ہے جہاں پر دیکھنے کو ملا کہ اب گولی لگنے کی وجہ سے کرشنا ہوتی ہے کومہ میں اور جس طرح سے وہ کومہ میں ہوتی ہے تو اس کی آتما جاتی ہے اس سے بہر جہاں پر بولناتھ سے پرے کر رہی ہوتی ہے کرشنا کی آتما پویتر ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے کہ بولناتھ جی ہم نے ہمیسے آپ کی بکتی کی ہے آپ پر اتنا بروسہ کی ہے آپ ہمارے بروسے کو نہیں ٹوٹنے دے سکتے ہیں ہماری آتما کو فیش رہے ہمارے سریر کے اندر ٹال دیجئے اور ہمیں جندہ کیجئے لیکن بولناتھ بول رہتے ہیں کہ کرشنا جب سمیں آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی کے لیے تمہاری آتما سوطنتر ہے یعنی کہ تمہارے سریر میں تو نہیں جا سکتی ہے تم ابھی کومہ سے باہر تو نہیں آ سکتی ہو لیکن تمہاری آتما کہیں پر بھی آ جا سکتی ہے تو یہاں پر کرشنا کی آتما سوطنتر تو ہوتی ہے لیکن وہ اتنی سوطنتر ہوتی ہے کہ نہ تو کسی کو بول پا رہی ہوتی ہے نہ مطلب اسے کوئی سن پا رہا ہوتا ہے نہ کسی کو اور ٹچ کر پا رہی ہوتی ہے سب کے سریر کے اندر سے ایسے ہی گجور جاتی ہے یعنی کہ اس کا بلکل ویٹ ٹچ نہیں ہوتا ہے تو اب دیکھنے کو ملے والا بلکل نہ ہے ٹوشٹ جہاں پر گوپالا آ جاتی ہے اور اس نے پانی کے اندر کچھ ملایا ہوتا ہے پانی پینے کے لیے جیت یہاں پر آ جاتا ہے جیت بول دیتا ہے گوپالا پانی لے کر آ جاتی ہے اور کچھ پانی کے اندر ڈال رہی ہوتی ہے کریشنا کی آتما یہ سب کچھ دیکھ کر ایک دم سے چوک جاتی ہے جیت کو رکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کریشنا کی آتما لیکن جیت کریشنا کو نہ تو سن پا رہا ہوتا ہے اور نہ ہی دیکھ تو وہ پانی پینے لگ جاتا ہے لیکن بولینات کی گرپا سے وہ پانی پینے مطلب چھوڑ دیتا ہے پانی نہیں پیتا ہے اور اس پانی کو نیچے گرا دیتا ہے کریشنا نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس پانی کے اندر کیا ملائے ہگوپالا نے لیکن وہ جیت کو رکنا چاہتی تھی لیکن بولینات کی گرپا سے جیت نہیں پیتا ہے وہ جہریلا پانی